ورحمت اللہ وبرکہ ربو تم ظلم تو سہتے ہو اگر شکایت نہیں کرتے جا کمی ہے آخر ہمارے لہو میں کہ ہم بغاوت کیوں نہیں کرتے دوستو بغاوت میں سے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بلا وجہ ہی اُلج جائیں اور ان کو پریشان کر کے خود بھی پریشان ہو جائیں ہمارا یہ مطلب نہیں مطلب میرا یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے حقوق کے ساتھ ہمارے آئین کے ساتھ ہمارے حق کے ساتھ اسی طریقے سے ہمارے جسٹس کے ساتھ ہمارے تمام حقوق کے ساتھ جب نا انصافی ہو تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے یہ حصل کرتے تو ابھی تینچار گوست جو ہم نے بیوز پیپر میں اسٹیڈی کیا ہے تو وہاں سے یہی کھل کے آیا یہ معاملہ پرسے پردہ بہت لمبا کھیل ہے جس کے پیچھے ایک لمبی سادش ہے جو کسی طریقے سے کھل کے نہیں آ رہی ہے ایک انسان کیا جب مر چکا ہوتا ہے کیا وہ اپنا نام یا اپنے والد صاحب کا نام یا اپنی آئی دی بتاتا ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی زندہ پکڑا جاتا ہے سودہ تاریخ میں پھر وہی انس تاریخ کو پچیس ہزار کا ملزم ہو جاتا ہے یہ سب بہت سوچنے کی بات ہے اس کے علاوہ یہاں تک ہونے کے بعد بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ملک کے آئین پر ہے ہمارا یقین ملک کے قانون پر ہے اسی طریقے سے ہمارا یقین ملک کے گونوں آئیوانوں پر ہے ہم آدمی بروسہ کرتے ہیں اور کل بھی بروسہ کریں گے اگر یہ واقعی سچ ہے اس کو پوری قدیسے سے اجاگر کیا جانا چاہیے تمام لوگوں کے سامنے ساری باتیں آنا چاہیے اگر وہ واقعی ملزم ہے تو ہم اس کے بھی اطلاق بات کو اٹھائیں گے اگر یہ پولیس والوں نے سچ کیا ہے تو اپنی مکمل ثبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے جھوٹی باتوں کو رتنا شروع کر دیں گے قانون کے ساتھ کھلوار شروع کر دیں گے لوگوں کو دڑانا گھنکانا شروع کر دیں گے ایک عام پبلک کو آپ دیڑ دینا شروع کر دیں گے تو وہاں سے کیا ہوگا کہ ہمارا بروسہ ٹھوٹ جائے ہم بھی اگر کبھی افراد نہیں سوچے تھے وہی ظلم اور وہی زیادتی ہمیں بھی نظر آئے گی تو اس لئے ہماری لئے سبسلی ہے کہ ہم جن طریقے سے ہاتھ بھی قانون کو بروسہ رکھتے ہیں کل بھی ہم رکھیں گے لیکن ہمیں صحیح راستہ دیا جائے لیکن ہمیں صحیح انصاف دیا جائے لیکن ہمیں وہ تمام چیزیں پرورٹ کیا جائے جو ایک عام ہندوستانی ناغریک کو ایک آزاد ناغریک کو دیا جاتا ہے کسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں